وَعَلَيْكُم السَّلَامُ وَرَحْمَتُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُمُ اللہ رب العالمین جزائے خیر عطا فرمائے اور خیر و آفیت میں رکھیں سوال بڑی ہی عجیب چیز کے بارے میں ہے اور بہت ہی مشہور سینٹینس یا جملہ کے بارے میں بھی ہے کہ جیسے لوگ ویسے حب مران تو کیا اس سلسلے میں کوئی حدیث ہے اس کا جواب یہ ہے کہ اس سلسلے میں جو الفاظ بیان کیے جاتے ہیں وہ کچھ اس طرح ہیں کما تکونو يولا علیکم جیسے تم ویسے تمہارے حب مران کما تکونو کذالک يؤمرو علیکم جیسے تم ویسے تمہارے امیر علامہ سیوطی الدرر المنتشرہ فی الاحادیث المنتشرہ روایت نمبر تین سو انتیس ہے کہتے ہیں یہ منقطع ہے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے نہیں اور نہ صحابہ سے ثابت ہے ملہ علی القاری کہتے ہیں الاسرار المرفوعہ روایت نمبر دو سو اکیاسی شوقانی فی الفوائد المجموعہ روایت نمبر چھ سو چوبیس کہا فی اسناد ہی وضع اس روایت کی سند میں گھڑنے والا ہے اور انقطع بھی ہے فی اسناد ہی وضع وفی ہی انقطع اس کی سند میں گھڑنے والا روایتیں یا باتیں کیریئٹ کر کے منصوب کرنے والا بھی موجود ہے اور ایک راوی سے دوسرے راوی کا سلسلہ بھی منقطع ہے ٹوٹا ہوا ہے ایسی طرح سے تذکرت الموضوعات میں بھی آیا ہے یہ پٹنی کی کتاب ہے فی سند ہی انقطع اس کی سند میں انقطع ہے یعنی جس نے بیان کیا ہے جس سے دونوں کے درمیان سلسلہ ٹوٹ گیا ہے ووادعن ہوا اس میں کیا وضاحت ہے اس قصے کو وضا کرنے والا یحیٰ بن حاشم ہے ووادعن ہوا یحیٰ بن حاشم اس کو کیریئٹ کرنے والا بنانے والا گھڑنے والا یحیٰ بن حاشم ہے وَلَهُ تَعِقٌ فِيهِ مَجَاحِلُ اس کی سند میں مجہول لوگ ہیں کیسا راوی ہے کیا پورا نام ہے ناپید کسی کا عطا بتا نہیں مجہول رواہت ہیں علامہ ذرقانی نے مُخْتَسَرُ الْمَقَاصِدِ الْحَسَنَةِ روایت نمبر سات سو بہتر بھی ذکر کیا ہے ضعیف یہ روایت ضعیف ہے جس لائق نہیں کہ اس سے استدلال کیا جا سکے اور شیخ المحدث العلامہ الْعَلْبَانِ نے الضعیفہ تین سو بیس کہا ہے اور ضعیف الجامع چار ہزار دو سو پچھتر اور مشکات میں تین ہزار سات سو سترہ ضعیف ضعیف ہے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں اور نہ اس سے ثابت ہے جس کے نام سے اس قسم کے الفاظ بیان کیے گئے ہیں شیخ ناصر الدین الْعَلْبَانِ کہتے ہیں سلسلت الْعَلْبَانِ حضیث اس روایت کا معنى بھی صحیح نہیں ہے معنى بھی صحیح نہیں ہے سند تو صحیح نہیں وجہ اور سلسلہ سند میں ان قطاع بھی ہے اور تاریخ کے اعتبار سے بھی غلط ہے کیونکہ تاریخی اعتبار سے دیکھا جاتا ہے ایک نہایت ہی امین نہایت ہی مخلص اور نہایت ہی دیندار حاکم کے بعد بترین سے بترین حکمران آتا ہے جبکہ پبلک اور لوگ تو وہی ہیں لوگوں میں کوئی تبدیلی نہیں آئی لیکن حکمران چینج ہو گئے تو پہلے حکمران اچھا تھا بعد میں بترین حکمران آ گیا پبلک اور لوگ عوام تو ویسے ہی کیوں ویسے ہیں عوام میں کوئی تبدیلی نہیں آئی حکمرانوں میں تبدیلی آ جاتی ہے تاریخی اعتبار سے بھی یہ بات بلکل غلط ہے بے دنیاد بھی ہے بے سروپا بھی ہے آپ سوچ لیجئے صلاح الدین ایوبی رحمہ اللہ قاہر المجوس پہلے حکمران سے بہتر حکمران بنے جبکہ پبلک ویسی کی ویسی ہی اسی طرح سے یہاں سعودی عرب میں جو آلِ رشید رہے ہوں یا آلِ شریف مکہ میں رہے ہوں ظاہر سی بات ہے پبلک تو ویسی ہی عوام تو ویسے ہی رہے البتہ ملک عبدالعزیز آئے جو واقعاتاً پہلے حکمرانوں سے بہتر لیکن پبلک اسی نحج پر اسی دگر پر اور عامت الناس اسی دگر پر چلتے رہے ان میں کوئی تبدیلی اس وقت تک نہیں آئی جب تک بادشاہ اچھا نہیں ہوا اسی طرح سے ہندوستان کے یا برے صغیر کی تاریخ میں دیکھیں پبلک اپنی راہ پر چلتی رہتی ہے لوگ اپنے نحج پر چلتے رہتے ہیں حکمران بدلتا ہے اکبر کتنا دین سے دور اور عرصے کے بعد اکبر سے بہتر اور زیب عالمگیر آیا یا نہیں آیا یہ وہ تاریخی شواہد اور دلائل ہیں جو اس جملے کو غلط ثابت کرتے ہیں آپ نے جس طرح سے سنا ہے میں نے بھی سنا ہے لیکن یہ بات شرعی نقطہ نظر سے اور تاریخی اعتبار سے دونوں اعتباروں سے بلکل غلط اور بے بنیاد ہے